لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زنا کے دنیا اور آخرت میں چھے نقصانات حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا میں چھے نقصانات ہیں تین دنیا میں اور تین آخرت میں زنا کے دنیا میں جو تین نقصانات ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ ایک تو چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے ایک دوسرا یہ کہ غربت پیدا ہو جاتی ہے تیسرا یہ کہ عمر کم ہو جاتی ہے اور زنا کے آخرت میں جو تین نقصانات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے دوم یہ کہ زناکار کا بروز قیامت برا حساب ہوگا اور تیسرا یہ کہ دوزخ کا عذاب دیا جائے گا تو یہ تین جو ہے آخرت کے نقصانات ہیں اسی طرح تین جو ہیں وہ دنیا کے نقصانات ہیں اب چہرے کی رونق کا ختم ہو جانا آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ زناکار ہیں لوگ جانتے ہیں ان کے چہرے بارونق نہیں ہوتے ان کے چہروں پہ عجیب طریقے کی ایک نغوسر ٹپکتی ہے دنیاوی رکھ رکھاؤ اور حسن و جمال اور بات ہوتی ہے اور چہرے کی نورانیت اور بات ہوتی ہے اسی طرح غربت کا پیدا ہو جانا اب آپ کہیں گے کہ کلتنے ملٹائی بلین لوگ ہیں ملٹائی بلین ڈالر ٹریلین ڈالر پتہ نہیں کتنے ان کے بینکوں میں موجود ہیں اور وہ زناکار بھی ہیں غربت کا تعلق صرف مال و دولت سے نہیں ہوتا غربت کا تعلق ایمان کی کمی سے بھی ہوتا ہے ایمان کے چلے جانے سے بھی ہوتا ہے اولاد کی گمراہی سے بھی ہوتا ہے رزق کے ہونے کے باوجود اس سے محرومی کا بھی ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو غربت میں شمار ہوتی ہیں مثال کے طور پر سکون کا نہ ملنا اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود دل میں سیٹسفیکشن کا نہ ہونا یہ بھی تو غربت ہے کہ انسان بہت سارا مال رکھتا ہو لیکن اس کا پیٹ نہ بھرتا ہو جی نہ بھرتا ہو اچھی طرح عمر کا کم ہو جانا اور پھر اللہ کی ناراضگی کا جو سبب بنتا ہے آخرت میں تو اب آپ دیکھیں اللہ کی جو ناراضگی کے اندر ہوگا وہ تو جنت میں جائے گا نہیں تو جنت سے محرومی کا سبب پھر بروز قیامت سب کے سامنے شرمندگی اٹھانا اور پھر اس کے بعد عذاب جہنم کا مزا چکھنا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دنیا اور آخرت کے چھے بہت ہی بڑے نقصانات ہیں ان لوگوں کے لیے جو زنا کرتے ہیں اور پھر اسی حالت میں توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں وما علینا اللہ البلاغ موسیقا 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 موسیقا